السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزیزانِ ملتِ اسلامیہ تمام اممتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بڑی پردانی شید زددار مہور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مردے اللہ آپ لوگوں کو اچھا رکھے اللہ اپنے حفاظت میں رکھے اللہ ہر شر سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے ہر مسئیبت سے ہم کو دور رکھے اللہ بس ہم سب کو آباد رکھے اور ہمارے دیشوں میں امم امان خائم رکھے اللہ جو بیمار حال ہے ان کو شفائی جمیل شفائی کاملہ عطا فرمائے اور جو مرحمین ہم کو چھوڑ کے گزر چکے ہیں اللہ ان کی جنت الفردوس میں اللہ سے عالی مقام عطا کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جو بیروزگار ہے اللہ رب العزت سے لتجا ہے اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں ان کو روزگار سے لگا دے اور جو ہمارے بہنیں جو بغیر شادی کے بیٹے اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے اللہ ہمارے دیشوں میں ہم مؤمان خائم کر دے اللہ ہم کو اپنی حفاظت میں لے لے اللہ ہر شرط سے ہم کو محفوظ رکھے اللہ ہم کو ہر بیماری سے ہر مسئبت سے دور رکھے تو بہرحال آپ لوگ بھی دعائیں کیجئے نمازوں کی پابندی کرئے ماباپ کی خدمت کرئے بڑوں کے احکام کو مانیے بڑوں کی عزت کرئے نمازوں کی پابندی کرو سب سے پہلی بات اور اللہ سے گڑگڑا کے دعائیں کرو تو بہرحال میں آتا ہوں آج کے ایشیو پہ آج کے مدے پہ آپ لوگوں کو تو یہ خوشخبری پتہ ہی ہے جو رات بھر میرے کو کال کرتے رہے جس طریقے سے ترکی میں گھسنے کی جو کوشش کر رہا تھا یونان اور اس کے پڑوں سے ممالک جو ترکی کے اگنس جو جا رہے ہیں جو ترکی سے ایک تاثب رکھتے ہیں جو یہودیوں کے ہشاروں پہ جو ناچتے ہیں جو چاہے اسرائیل ہو چاہے کوئی بھی ہو جس کے ہشاروں کے غلام ہیں یہ لوگ جو غلامی کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس شیر اسلام اس مرد مجاہد گلے کی ہڈی بنے وا ہے کارٹا بنے وا ہے تو بہرحال کل اس کو پھر مو توڑ جواب دی دیا گیا الحمدللہ رب العالمین تغریباً اب یہ لوگ جو حالات دیکھ لئے ترکی کی جو تاخت دیکھ لئے وہ تاخت دیکھنے کے بعد 6-7 سال کے بعد پہلی مرتبہ یونان باتچت کے لئے تیار ہو گیا جو آپ تمام کو اور تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہوئی ایک بہت اچھی بات ہے کہ اوقات دکھانے کے بعد ہی انہوں مانے ان کی اوقات ان کو دکھا دینے کے بعد ہی انہوں راضی ہوئے باتچت کے لئے تیار ہو گئے کیونکہ ادھر بھی نقصان ہوا کل ادھر ہمارے لوگ بھی ترکی کے لوگ بھی مرے ہیں مرنا کسی کے لئے اچھی بات نہیں ہے صاحب چاہے اپنے مرو یا چاہے دشمن کے مرو بات تو ایک ہی ہے مرنا کسی کو نہیں ہے جینا سب کو ہے تو اسی لئے خیر وہ چیز کے لئے مان گیا اس نے کیونکہ یونان میں بھی مظاہرہ چالو ہوئے آج صبح سے تو ابھی ابھی پتا چلا آئے کہ یونان بائٹ کے بات کرنے کے لئے تیوب اردگان کو آفر کرا جبکہ تیوب اردگان ایک ہزار وردبہ آفر کو کر چکے تھے کہ دیکھ بائٹ کے مسئلوں کا حل ہوتا بائٹ کے باتشید ہوتی طاقت سے باتشید رہی ہوتی طاقت سے ہر دو کا نقصان ہوتا ہے تیرا بھی ہوتا میرا بھی ہوتا اور عوام کا بھی ہوتا میری عوام کا بھی ہوتا تیری عوام کا بھی ہوتا اور آس پاس کے ممالک کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا یہ ایک حقیقت ہے اسی لئے جنگ حل نہیں ہے صاحب اختلاف ہو یا دشمنی ہو یا تعصب ہو یا حسد ہو یہ حل نہیں ہے باتشید کر کے حل راستے نکلتے ہیں دس راستے نکلتے ہیں لیکن وہ بڑا ایک اپنے آپ کو ایک بہت بڑا تیسمہ رخاہ سمجھ رہا تھا انہیں اس کی اوقات اس کو دکھا دی گئی اب وہ باتشید کے لئے طیب اردگان کو ٹیلی فون کر کے رضا مندی ظاہر کی پہلے ماننے کو تیار نہیں تھے انہوں اب مان گئے ہیں انہوں چلو بہت اچھی بات ہے خوش آمدیت خوش آمدیت یا مرحبا یا مرحبا یا مرحبا ہم تو چاہتے ہی ام و امان ساری دنیا میں ہم تو چاہتے ہیں ایک جہتی ساری دنیا میں ہم تو چاہتے ہیں سارے مل چھل کے رہے دنیا میں یہ پیغام تو ہم لے کے بیٹے ہیں یہ پیغام تو ہم باڑتے ہیں یہ نصیت تو ہم کرتے ہیں تو بہرحال آپ لوگوں کو بجا یہی کہوں گا بہت بہت مبارک ہو اب ذرا میں آتا ہوں ویکنسی اپ ڈیٹ پہ اور ایک خوش خبری آپ لوگوں کو یہ سنا دوں صاحب ہمارے کنگ خالد صبح کو جو ایک مشروع کے لیے وہ بڑا پروجیکٹ ہے وہاں پہ ترکی میں تو ایک پروجیکٹ ملا ہے ان کو لیکن ابھی وہ حامی نہیں بھری ابھی اوکے نہیں ہوا لیکن میرے کو کال کرے تھے اور میرے کو چلنے کے لیے بولے اور میں نے رضا بندی ظاہر کر دی تو انشاءاللہ وہاں پہ جتنے لوگ بھی جو پہنچ جائیں گے پہنچنے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی آپ کے بیج بھی ہم رہیں گے اور یہ مل گیا پروجیکٹ مناسب رہا اگرچہ یہ مشروع تو انشاءاللہ کچھ وقت بھی نکالوں گا میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ وقت بھی رہوں گا میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تو یہ رہی خوشخبری آپ لوگوں کے لیے دوسری یہ بتا دوں جو رات میں آپ لوگ جو ٹینشن لیے ہوئے تھے وہاں پہ یہ جنگ چھڑ گئی ایسا ہو گیا فوجیاں گھس گئے وہ گھس گئے کوئی بھی کسی کے حدود میں نہیں گھسا کوشش کرے تھے یونان اور اس کے پڑو سی لیکن ان کی اوقات ان کو دکھا دی گئی اور ان کا بہت نقصان ہو گیا چھ ساڑے چھ سو آدمی مارے گئے جس میں سے کچھ زخمی ہے کچھ جان بہاک ہو چکے ہیں اور ادھر بھی ستائیس اٹھائیس آدمی کا ترکی کے بھی کچھ گزر چکے ہیں کوئی شہید ہو چکے ہیں ان کے دیش کے لیے اور کوئی زخمی ہے اللہ ان کو جل سے جل سہتمند کر دے ان کو شفائی جمیل شفائی کاملہ عطا فرمائے ادھر لوگوں کو بھی ادھر کے لوگوں کو بھی اور جو مرحمین جو گزر چکے ہیں جو مسلمان ہیں اللہ ان کو مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا کرے اور جو ان کے جو گھر والے ہیں اللہ ان کو صبر کاملہ عطا فرمائے بہرحال ہر دو کا نقصان ہے جنگ کوئی حل نہیں ہے صاحب طاقت کوئی حل نہیں ہے بائٹ کے باتشیت کرو نتیجے بھی نکلتے راستے بھی بنتے اگرچہ طاقت ازمائیں گے تو ہر دو کا نقصان ہے اس میں فائدہ کسی کا نہیں ہے عوام کا بھی نقصان ہے ان کی عوام کا بھی نقصان ہے عڑوس پڑوس کا بھی نقصان ہے اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا یہ ایک حقیقت ہے تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ خوشخبری دے دیا اور یہ آپ لوگ جو ڈر رہے تھے وہ بھی بتا دیا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا کوئی کسی کے پاس نہیں گسے البتہ ان کی اوقات ان کو پتا چل گئی انہوں باتشیت کے لیے راضی ہو گئے اتنے جانے جانے کے بعد سمجھ میں آ گیا ان کو رب رکھا اللہ رب العزت ساتھ ہے طیب اردگان کے کیونکہ طیب اردگان اپنے مفاد کے لیے یا اپنے ملک کے لیے نہیں کر رہے ہیں وہ سارے مسلمانوں کے رہبر بن چکے ہیں ہر مسلمان کے دل میں طیب اردگان ہے ہر مسلمان کے ہیرو بن چکے کیونکہ وہ حق پہ اور انصاف پہ کام کر رہے ہیں پہلے کوئی سنتا نہیں تھا مسلمانوں کی اب سننے والا اللہ رب العزت نے طیب اردگان کو پیدا کر چکے جو ہمارے خائد اور ہمارے رہبر بن چکے الحمدللہ رب العالمین شکر ہے اللہ شکر ہے کرم ہے اللہ کرم ہے تیرا رب العزت تو بہرحال یہ رہی بات ڈرنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ بھائی لوگ بےہدہ سوالیں کر رہے ہیں میرے سے بتتمیزی کر رہے ہیں ہم بتائی تھے ان کو ان کے بیزے آگئے ہمارے کب آتے ہیں کیا میں ٹھیک آ لے کے بیٹا صاحب تمہارا جو ٹیلی فون آ دی رات کو کر کے میرے کو بول رہے ہیں ارے انہوں پہلے بھیجے تم پہلے بھیجے انہوں بعد میں بھیجے کوئی بات نہیں تم بتائے ان کو تو کوئی احسان نہیں کرے ایسا بھیجو ایسا بھیجو بول کے تم بتائے تو جبکہ میں بول رہا ہوں چھویڈیو میں ایسا بھیجو بول کے اب خصمت سے کبھی نچے ہو جاتی فائل کبھی اوپر ہو جاتی اوپر کے نچے آ جاتے پیپر آ نچے کے اوپر جلے جاتے پیپر آ تو ان کے نکل گئے ان کے بعد تمہارے بھی نکل جاتے ہیں انشاءاللہ کئی کو فکر کر رہے ہیں ایسا تعصب مت کرو اللہ یہ تعصب کو اور حسد کو کبھی نہیں پسند کرتے اس میں راضی کبھی نہیں ہوتے اور دیر ہو سکتی تم کو اگرچہ کسی سے جلیں گے کسی سے حسد کریں گے تو ان کے لئے دعا کرو نیک تمنا ہوگا اظہار کرو ان کے لئے اچھی سونچ سونچو تمہارا بھی بھلا ہو جاتا جل سے جل تو بہرے آل یہ ہو گئی بات دوسری چیز جو ہمارے آدمی لوگ جو تنگ کر رہے ہیں واتساب ہوں پہ مت کرو اور واتساب پہ اگر سے بھیج رہے ہیں آپ لوگ تو سیدھا ڈیلیٹ ہو جاتا ہو میں بولتے ہوئے آ رہا ہوں صرف اور صرف جو راستہ دکھایا گیا ہے آپ لوگ کو AI, MIM, Abhu Faisal, Messenger پہ اسکائن کر کے کرو کیونکہ وہاں پہ بھی ان کو پرابلم ہو رہا ریجیکٹ ہو جا رہی کسی کے اوپر لائٹ کی روش نہیں آ رہی کوئی کسی کا ہاتھ دکھ رہا کوئی بستر پہ رکھ کے لے رہا کوئی ٹاولیٹ میں بٹھ کے لے رہا یہ گندگی مت کرو رہے بھائی کچھ بھی نہیں جاتا اسکائن کر کے سینٹ کر دو تم لوگ بس تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا بعض لوگ بول رہے نظر نہیں آ رہا ہمارے گوکتے حضاروں کی تعداد میں لوگ جو بھیج رہے ہیں وہ پاگل ہیں یا تم پاگل ہیں دونوں میں سے ایک ہونا اب تم خود فیصلہ کر لو اگر پاگل کون ہے خیر تم کو معلومات نہیں ہے وہ بات حالہ کہ جاؤ اڑوس پڑوس میں بتاؤ لوگوں کو وہ لوگ بھیجتے تمہاری مدد کرتے اور اسکائن کر کے سینٹ کرو صاحب تاکہ صاحب نظر آئے تمہارا نام پڑھا جائے تمہارا پاسپورٹ نمبر پڑھا جائے روشنیاں دکھ رہے ہیں ہاتھاں دکھ رہے ہیں پاوان دکھ رہے ہیں یہ تو ہونے والا نہیں ہے اور میرے بھائیوں جو آپ لوگ کے جو نکل چکے ہیں جو ڈر و خوف کے ماحول میں ہیں ڈرنے گھرنے کی ضرورت نہیں ہے اور الحمدللہ میں خود ملاقات کروں گا وہاں پہ تم لوگوں سے میں خود رہوں گا تم لوگوں کے بس کس ٹیم کے لئے انشاءاللہ اللہ راضی ہوئے تو اللہ کی رضا اگرچہ ہو گئے اللہ راضی ہو گئے اگرچہ ہم کامیاب ہو گئے اگرچہ وہ مل گیا مشروع ہم کو مشروع بھلے تو عربی میں مشروع بھلتے پروجیکٹ مل گیا اگرچہ ہمارے کو تو ہم خود رہیں گے انشاءاللہ ہم خود آپ کے بیچ رہیں گے اور اہی بات یہ ہے گلف آپ ڈیٹ کے لئے ذرا سسکرائب کرو اور ویڈیو کو چار کے پاس بھیجو چھپ میرے کو ٹیلی فون آ کر کے پریشان کر رہے ہیں کم سے کم یہ خدمت تو کرو تم لوگ یہ بھی نہیں ہو سکتا صاحب لنک نکال کے اپنے لوگوں کو بھیجو معلوم کرو ان کو ویڈیو دیکھ لیں تو کم سے کم کالا نہیں کرتے میرے کو پریشان نہیں کرتے اور کچھ بھی نہیں ہونا میرے کو آپ لوگوں سے میرے بھائی آپ لوگوں کے لئے ابو فضل کی جان نچھا ہوا رہے جان حاضر ہے ابو فضل کی جسم کا خطرہ خطرہ خون آپ لوگوں کو دیں گا میں انشاءاللہ وقت پڑھنے پہ سمجھے نا کوئی احسان نہیں کر رہا میں آپ لوگوں کو اگرچہ وہاں پہ کام کا بتا رہا ہوں یا جاب کا بتا رہا ہوں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں میں خوش خسمت سمجھتا ہوں جو آپ لوگوں کے کام آ رہا ہوں آپ لوگوں کی خدمت کر سکر رہا ہوں یہ میری خوش خسمت ہی ہے اللہ رب العزت میرے کو چنے ہیں لیکن تم لوگ تنگ مت کرو یارو کالاں کر کے یارو اب یہ ویڈیو کو میرے بھائی تم بھی دیکھو چار تک چار تک بھیجو تاکہ ہمارے بھائی تنگ نہ کر سکے اتنا تو کر سکتے نا ابو فیصل کے لیے اتنا تو حق بندہ ہے نا میرا اور دوسری جیز ابو فیصل تحل کا نیوز کا بھی بتایا نا میں نے صبح اور شام رہے گی صبح نین سے اٹھتے ہی رات میں سونے سے پہلے ہی انشاءاللہ دو ٹائم چلیں گا اس کے اوپر اور ایک جو ہے سو آپ کی نیوز اور ایک چینل بن رہا ایک ہمارے عزیز ہے انہوں لانچ کر رہے وہ انشاءاللہ اور اس کی بھی یوٹیوب کی لنک میں آپ لوگوں کو بہت جلد بتاؤں گا آپ کی نیوز بہت بہترین نیوز رہے گی انشاءاللہ ساری دنیا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں ان سارے چیزوں کا تفسرہ رہے گا وہ چیزوں کے اوپر ابو فیصل تحل کا نیوز آپ کی نیوز بہریا لگے رہو سسکرائب کرو بیل آئیکن دباؤ اپنے دوست احباب کو بھیجو ٹیلی فونا کرنے زمانہ کرو سلام علیکم